چل یار چل سوار چل دنیا نہیں ہے ہر ببل آج تیسرا روز ہے ممداز تیسرا روز؟ لے بھائی مجھے تو ایک روز بھی نہیں ملا ارے تیسرا روز ہے بھائی آج یہ چائے اور پاپے کا ناشتہ کرتے ہوئے یار محمود صاحب میرا تو خواب میں بھی رات پاپے آئے شکر ہے تمہیں اب پراہی عورتیں تو خواب میں نہیں آتی نا نمیل خوبصورت اپنے شاہر کے خوابوں پہ بھی شک کرتی ہو وہ مجھ جیسا صابر آدمی کام ملے گا تمہیں تین روز سے پاپے کھلا کھلا گے تم لوگوں نے میرا دماغ موف کر دیا یار لے آؤ جا کے حلوہ پوری ہاں انسا جانو ہاں اپنے پیسوں سے لانا میرے پاس کوئی پیسے نہیں اس دفعہ تیرا پاپا کچھ زیادہ ہی وہ دکھا رہا ہے سمینہ وہ کیا؟ کنجوسی جانو کنجوسی یہ ان کی اکلوتی بیٹی کا سسرال ہے کیا فائدہ اتنے بڑے گھر کا جہاں میں روز چائے کے ساتھ پاپے کھانے پڑے او یار میں موظر دیکھیں یار اس ٹیبل پر سوائے پاپوں کے ہے ہی کیا جو میں دیکھو وہ بھائی تروازے میں دیکھے باہر کونے بھو بھی میں نے کئی بار دیکھا ہے دیکھیں یار ہو سکتا کسی پڑوسی نے کچھ کھانے کے لیے بھیجاؤ میں دیکھتی ہوں جمیل او نبیل ماں جی ہاں میں جا کے نبیل کی ماں جی کو دیکھتی ہوں او اللہ کا واسطہ آپ دیگھ لے ہے کون بار جلدی جائے نا لا جلدی سے دے یہ لے بابا یہ کیا ہے؟ پورے تین ہزار پہ یہ تین ہزار نہیں ہے بچوں میں اتنی بے فکوف نہیں ہوں ارے بابا یہ تین ہزار نہیں تین ہزار پہ کا بل ہے ہاں تو تیرے گھر کی بجلی کا بل میں کیوں دوں ارے بابا یہ بجلی کا بل نہیں یہ دودھ کا بل ہے اوشا بوشے تو اتنا سارا دودھ پیتا پھر بھی کالا ہے ارے بابا یہ میرا بل نہیں ہے آپ لوگوں کا دودھ کا بل ہے پورا تین ہزار پہ کا بھائی ہم بڑے غریب لوگ ہیں تین ہزار کہاں سے دیں گے تین ہزار نہیں پانچ ہزار پیا دو ہزار بڑے موالا لے کے گیا تھا کہہ کے گیا تھا ایک ہفتے میں واپس کر کے دوں گا ابھی تک نہیں دیئے بھائی ہم تو بڑے غریب ہیں تو ہمارے پاس تو بلکل ہی وہ نہیں ہے وہ کیا وہ جو تیرے پاس بہت ہے دودھ دودھ نہیں وہ جو یہاں لینے آیا ہے پیسے ہمارے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہیں اگر دو دن میں پیسے نہیں دیئے تو دیکھ لوں گا اس گھر میں کون دودھ دینے آتا ہے باگی بڑے موالے پر تو میں دیکھ لوں گا پیر آئے گا نا بابا کدھ جائے گا کون تھا ممتاز ملائی والا تھا دودھ والا ہوگا اپنے پیسے لینے آیا ہوگا کل بھی تین بار ہو کے گیا ہے جب تین بار لے گیا یار تو پھر کیا لینے آیا تھا وہ تین بار پیسے مانگنے آیا تھا نبیل پیسے ملے نہیں تھے پیسے نہیں چل سکتا خوبصورت تم اپنے پاپا سے کہو کہ ہمیں ٹھیک طرح سے خرچہ دے ارے ورنہ ایسے کیسے چلے گا یار پاپا نرالی کو لے کر ورلڈ ٹور پر گئے ہوا ہیں وہ یار ہمیں بھی سال دے جاتے ہم ترکی میں ہوتا جاتے مموسا میں نے سنا ہے ترکی کی لڑکی ہے بڑی خوسوط ہوتی ہے اے 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 شتب اپ تبیل اوکے جانوں اے مجھے ارتفل سے ملنے کا اتنا شوق ہے اتنا پیارا ہے نا وہ انداز بلکل میرے مسعود جیسے بڑا سا موں ہیں اس کا وہی آنک وہی نااں اے سچ بس کر دے ماں جی آپ کو اللہ کا واستہ جوٹ بولنا بند کرے یار جانے تم پاپا جی کو فون لگاو یار بہت بار فون کر چکی ہو نبیل اب تم میرا فون بھی کار دیتے ہیں وہ پاپا جی اتنے پتھر دل ہو سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا پاپا جی کے کڈنی میں پتھر ہو سکتا لیکن ان کا دل پتھر ہو سکتا ہے میں ایسا کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تم اپنے دل کو مت منواؤ نبیل اور چپ چا پاپے کھا میں نے کہا میں پاپے یار اب تم میرے خوابوں بھی پاپے آنے لگے یار وہاں سے گئے پاپے کھا میں نے کہا میں مہاں جی کھاو نا میں بہت سا اب آپ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بہت سکتے یار ہاں یار نبیل تم ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بھی نا یوں بیٹے بیٹے تھک کیا ہوں میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سا اندر جا کے نا آرام کر لو بس کر دے یار آرام کر کر کے نا آپ ہر طرف سے پہل رہے ہیں ارے تو تم کونسا یہاں پہاڑ توڑے ہو میں؟ میں سارا سارا دن سوچتا ہوں محمود صاحب اس میں ایسی کونسی بات ہے بھئی میں بھی سارا سارا دن سوچتا رہتا ہوں یہ پڑوس والی میسیس کوکپ کے بارے میں ہاتھ ہوتی ہے محمود صاحب یار میں تو سارا سارا دن جو ہے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں یار اگر میرے اس موٹے کنجون سو سر نے سرہ سے خرچہ دینا بند کر دیا تو کیا ہوگا بھئی؟ اچھا بلا قرائدہ رکھا تھا یار پر وہ بھی ہماری جان کا عذاب بن گیا یار نبیر کیوں نہ ہم پھر قرائدہ رکھ لیں؟ اوہ یار خوبصورت کبھی نہیں مانے گی ماننا پڑے گا اس کو یار تم کوشش تو کر کے دیکھو ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے محنت نہ کر کے پیسے کمانے کا مرنا پر تمہیں نوکری کرنی پڑے گی؟ صرف مجھے کیوں؟ آپ ہی نوکری کریں گے نا؟ ارے بھئی میں کیوں کروں نوکری؟ میری پینچن آتی ہے وہ میرے اور ممتاز کے لیے کافی؟ ایک بار مجھے سوسر کی جائداد مل جائے میں نے آپ کو تکے تکے کے لیے ترسانا ہے آنے آنے کو ترسانا ہے تکے تکے کی باتیں کرتا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ جانو کپڑے تیہ کرتی ہوئی تم کتنی پیاری لگ رہی ہوں ماشا اللہ ماشا اللہ یہ بلا وجہ کی تعریف کیوں؟ جانو یہ بیویں بھی عجیب ہوتی ہیں تعریف نہ کرو تو داراز ہوتی ہیں تعریف کرو تو شک کرنے لگتی ہیں شنب نبیل کیا کام ہے تمہیں؟ جانو میں سوچ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم اپر والا کمرہ پھر سے ایک بار کرائے پہ دے دیں؟ خبردار نبیل ایسا سوچنا بھی مت جانو تم سامنے رہی ہو پاپا جی بلکل بابلے ہو گئے تیزری شادی کے بعد مجھے نہیں لگتا وہ ہمیں کوئی بھوٹی کوڑی بھی دیں گے جانو فاطپوں کی نعبت آ جائے گی پھر تم دردر بھیگ مانگو گی نبیل؟ جانو میری یہ خیرت بلکل گبانہ نہیں کر گی کہ تم ایک بکارن بن جاؤ شٹ اپ نبیل میں تمہیں سوکے نہیں کہا سکتا جانو سامنے کی کوشش کرو اچھا ٹھیک ہے لیکن اس بار بھی کرائے دار میں فائنل کروں گی کوئی شریف سلجے وے لوگ ٹھیک ہے جانو تمہیں کرنا تینک یو جانو تینک یو میں ہمیں کچھ کپ لے لیا واپ ڈسی ٹیکسی آؤسسائیڈ گو ٹلشی کس لاوے وایڈ بھائی ڈسی ٹھیک؟ ویسے میں پرائے مردوں سے بات نہیں کرتی ہوں میں سعود کو برا لگتا ہے کون مسود؟ وہ جو میرا بڑے مو والا بھائی ہے اچھا چھتھی جی میں شرافت اور میں نزاکت ماشا اللہ بڑے پیارا نام ہے آپ کا تینک یو کراہمت تینک یو کراہت نہیں شرافت معاف کرنا مجھے وہ بیماری ہے وہ کیا؟ وہ تو مجھے یاد نہیں آرہی ہے نا بھائی میں بھی ایک سر باتیں بھول جاتا ہوں بھول ہاں 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 مجھے بھولنے کی بم آرہی ہے سن کر بہت خوشی ہوئی ہاں جی دراصل میں یہاں کمرا کرائے پہ لینے آیا ہاں 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 ہم تو کب سے بکرا ڈونڈ رہے ہیں آہ میں بھی اچھا آجا پھر اندر آجا یہ ہے مسٹر شرارتو جی میں شرافت ہوں اور کمرا کرائے پہ لینے آیا ہوں لیکن ہمارے پاس تو کوئی کمرا نہیں ہے اوہ ما جی یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے پاس کمرا ہے اوہ شبش ہے اس کے پیوہوں نے یہ گھر تیرے نام لگا دیا ہے آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں کہاں فیملی میں ایک دو تین چار آپ چار لوگ ہیں میں آپ کی فیملی کی بات کر رہی ہوں جی میری فیملی میں چالیس لوگ اوہ بھائی فیملی کا پوچھا ہے پورے خاندان کا نہیں ہے اور اگر آپ کی فیملی میں چالیس لوگ ہیں تو ہم آپ کو کمرا کرائے پہ نہیں دے سکتے ہاں جی ارے آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں میں تو یہاں اکیلہ رہوں گا اور کرائے بھی ایڈوانس میں دوں گا دیکھئے بھائی ہم کھانا پینا کچھ نہیں دیں گے وہ سب آپ کو خود کرنا ہوگا ہاں اور ایڈوانس میں ہم ایک لاکھ روپیہ لیں گے مجھے منظور ہے اور یہ لیں اڈوانس تھنک یو تھنک یو چلے میں آپکا大یا بھائی آج وہ یہ ہے جی آپ کا کمرہ اور آپ یہاں آرام سے رہ سکتے ہیں ہاں وہ سامنے ہے کھڑکی ٹھیک چار بجے میسیس نائم ٹیرس پہ آتی ہے اوس وقت کھڑکی کے پاس بلکل نہیں جانا اور چھے بجے ان کی بہلو بناتی ہے اوس وقت تو بلکل نہیں جانا بلکہ آپ نے قدم نہیں رکھنا کھڑکی کے پاس کس وقت جاؤں بھائی؟ بھائی اب بھی کوئی شیٹنگ بنا لی جیگا نا ہاں ہاں میں کوئی طرح لاحولا ملک ہوا تھا مجھے کوئی شوق نہیں ہے سی حرکتے کرنے کا میں تو ایک دو دن میں کھڑکیں ہی چنوا دوں گا جگہ تو ٹھیک ہے میں آرام سے یہاں پر اپنی پلاننگ کر سکتا ہوں اے کونسی پلاننگ بھائی؟ اے بزنس کی پلاننگ بھائی اچھا اچھا کس چیز کا بزنس ہے آپ کا؟ دراصل میرے بہت سے بزنس ہے میں کوئی ایک کام نہیں کرتا آرے واہ واہ آپ میری طرح ملکل ملٹی ٹیلنٹن آدمی ہیں آرے تمہارا کیا ٹیلنٹ ہے بھائی؟ مہموساں کیسی باتیں کریں اس ٹیلنٹ کے لعاوہ بھی میرے پاس امیر ہونے کے دس طریقے ہیں رات و رات نہیں رو سکتا ہے بندہ پھر تم کیوں نہیں بن جاتے ہیں امیر رات و رات؟ بس کر دے مہموساں میں ایک درویش آدمی ہوں یار میں آپ کی طرح اور بٹو کی طرح لالچی نے ہوں پیسے کا او بھائی بہت اچھے لوگ ہو تم لوگ میں اب اس ہی گھر میں رہوں گا آرے بھائی آپ کا گھر ہے جب تک آپ کا دل چاہے آپ یہاں رہے کیوں نبیر؟ ہاں جی ہے اچھا بھائی اب میں سونگا چلے مہموساں اب آپ ان کو لوری سنا وہ جو میرے ان کو سنانی ہے وہ لوری ہے ہاں جی ایس ہے جی ارے مجھے کوئی لوری نہیں سنی میں خود سو جانگا آپ لوگ بس ہب جائیں ہاں سے آہ ٹھیک ہے مہموساں چلے جو کے پیسے بھی گنے ہاں ہاں چلے 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 آہ بائے بائی خدا پیس خدا پیس خدا پیس یلو جانو یلو مہا جی یلو مہموساں کیا یاد کرے گی اپ بگلے ارے بہی تو باقی کے پیسے باقی پیسوں سے گھر نہیں چلانا گھر تو میں چلاتی ہوں نبیل جانو تب تمہارے پاپا پیسے بہتے تھے اس گھر کا کراہ اب بھی پاپا ہی بھیج رہے ہیں چوہے ہر وقت پاپا پاپا کرتی رہتی ہے آج تک تیرے پاپی نے تجھے وہ نہیں دیا وہ کیا وہی جو ہر باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے جہیز ہاں جہیز بھی نہیں دیا اور وہ بھی نہیں دیا جہیز کیوں دیتے ہمیشہ فرنش گھر میرے ہی پاپا نے کرائے پہ لیے ہر چیز پہ میرا حق ہے حق ہاں ہاں اس کے پاپی نے آج تک اس کا حق نہیں دیا یہ تو ہے واسی جانو شٹ اپ نبیل میں نے وہ ساپ کبھی ہل بھی لیا کریں مو دیکھیں کتنا باری ہو گیا پورے پانچ منٹ لے لیتے آپ مو کو ادھر سے ادھر لانے میں ہی آگا جائیں دیکھیں دیکھیں اچھا جا رہا ہوں ہزار اور دو چلے چلے گھر دن ہلاتے جائیں گھر برتش ہو جائیں جا ہے اور یہ پیسے آپ مجھے دے دیں جانو میں نے گھر چلانا ہے جی جانو میں دعوں گا آپ کو میں دعوں گا دعوں گا نا جانو ہاں بھائی کیا چاہیے بھائی کس کا بھائی ہم سب کے بھائی میں کسی کا بھائی بھائی نہیں ہو اگر تو ہمارا بھائی ہو بھی نی سکتا ہم اپنے بھائی سے ملنے آئے ہیں ارے کون بھائی کس کا بھائی کہاں کا بھائی ابے ہمارے شرافت بھائی بے اے 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 شرافت بھائی تمہارے بھائی ہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل اکیلے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے ارے اتنے بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی ارے شرافت بھائی کو کراہے پہ رہنا پڑ رہا ہے چھوٹے ٹائم کھوٹی نہیں کر اندر چل چھوٹے سامان اٹھا ارے یہ کیا ہے بھائی بھائی کا مال ہے اتنا زیادہ مال لگتا ہے تمہارے بھائی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے ابے یہ تو کچھ بھی رہی ہے بھائی کے گودام بھرے پڑے ایسے مال سے اے بھائی تو بھائی اسے جلدی سے اندر لے آو آج کل حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے کوئی لوٹ ووٹنا لے نا ابے ہمیں گون لوٹے گا چلو اندر چلو بھائی لے کیا چلو آجائیں 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 آآآ محمود صاحب یہ لو کون ہے آآآ بھائی یہ شرافت بھائی کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں اتنے سارے آبے وہ بڑے مو والے آآآ وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے بھائی نہیں ہیں یہ تو بالکل میرا اور مسعود جیسا رشتہ ہے وہ کیسے بھائی وہ ایسے کہ میں آپ کی بیوی اوپر آپ میری بیوی نہیں ہیں آآآ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں پر میں تو آپ کا شوہر نہیں ہوں نا دیتا اوہ یار ماں جی خدا کا واسطہ یار آپ لسینہ بنائیں اس وقت بھی آآ پلیز لسینہ بنائیں جوس بنائیں ننہ نے کچن میں نہیں جانا آئی کہاں ہے ہمیں ان تک مال بہچانا ہے اتنا سارا مال چلو بھائی بچ سا اٹھا 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 اس کو جلی جلی آپ آئی neol Jackson آپ روپوا ہای جل یار آپ اٹھا نبی نبی مجھے تو لگ رہی ہے ہم نے بہت ہی خطرناک آدمی کو رکھ لیا ہے اہہہہہہہہہہہہہ rowsانو آہہ... ابھی سے ایک گھر خالی کروائیں گے آہہہہہہہ آہآ ہے یار اب بجی اب بجی ہے ٹھیک کہنے کفیل آپ جائیں اس کے ساتھ اور صاف صاف کہہ دیں وہ جو میں اوپر جا کے کہوں گا وہ صاف صاف ہوگا ہاں جی انتہی یہ سمار رہ گیا ان کا دنیا ہاں 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 ندیل تمہیں محساااااااااااااااااا میری بات غور سے سون لو تم نے مشاق ہاں آگے سے آنا ہے اور تم دونوں نے یہاں پیچھے سے آنا ہے اس بار ہمیں اس آدمی کو ہر حال میں اٹھانا ہے سمجھ گئے ٹھیکی ڈن بای شاہر میں حمون صاحب جے تو کسی کو قر�ol کرنے کی بات کر رہے ہیں کھھانے بھئی چھلاو چلتے ہیں کہاں چلتے ہیں؟ اندھر آکے بات کرتے ہیں یا رب نہیں نہیں چلے چلے اندھر آکے بات کرتے ہیں چلے 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 آپ ہی تو آئے نہیں اور تم نے زیادہ الیٹ رہنا ہے میرے صاحب کیونکہ رائٹ سیٹ سے کوئی نہ آئے جائے تم لوگ کان کھول کے سن لو محمود صاحب کی بات محمود صاحب نے تم لوگ سے کچھ کہنا ہے ہاں ہاں وہ وہ بے میرے کیا کہنا تھا نبیر میں بھول گیا ہوں اے یاد کرو ہے کیا کہنا تھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہونا تو بتائیے گا اب ہم چلتے ہیں محمود صاحب درخل میں آپ کو بتاتا ہوں محمود صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے بھائی بتائے نہیں کہ آپ اتنے بڑے بھائی ہیں یاد میں اپنے مو سے اپنی تعریف کرتے ہیں اچھا لگتا ہوں پھلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ہنڈر پرسن صحیح کہہ رہے ہیں میں بھی ان سے یہی کہہ رہا تھا لیکن یہی سیدھ کر رہے تھے کہ پوچھو پوچھو جلو اب جاؤ تم دونوں ہم لوگ اپنی برینی کر لیں اور ہاں جا کے پارٹی کی سیاری کرو ہم لوگ انہیں نیچے آ کے پارٹی کرنی ہے پارٹی بھائی آبے آج بھائی کا بڑے ہے اور چل نکل مٹن برینی بنوا سمجھا چل جا نکل اب وہ جا کے بنوا نہیں ہے وہ مٹن بلیانی چاہ سا ہے جا 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 کیا ہوا نبیل کیا وہ بدماش گھر چھوڑنے پر تیار ہوا اوہ نہیں جانو وہ تو الٹا کسی کی کیڈنیپن کی پلانے کر رہا ہے اے مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے کڈنیپ ہونے سے بھلے سے کوئی اغواہ کر لے پر کڈنیپ نہیں مستقیم اے ایک ہی بات ہے یاد کونسی ایک بات اوہ اے تمہیں کوئی کیڈنیپ نہیں کرے گا تو لوگ کسے کیڈنیپ کریں گے نبیل پتہ نہیں جانو فیلال تو وہ لوگ نیچے آرہے ہیں پارٹی کرنے اوہ میرے پاس تو پارٹی میں پہننے کے لئے کوئی ڈریس ہی نہیں ہے کیسی پارٹی نبیل اوہ جانو شرافت بھائی کا بڑے ہے آج اہا اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں مطن بریانی بہت پسند ہے وہ بناو جانو اوہ شرافت بھائی کی بڑے کی تیاری کر لو اے مہمو ساوامو گوارے کو لے کچھ لے آئیں یاد پتر کےک لے آنا اوہ مہا جی بس گرے یا اوہ پتر کےک لے آنا اے مہا جیش ایسا بھولے کےک بھول لے نہیں پتر کہ روٹی بھیکی جائے گی بڑے ہی بھرٹے دون بھائی ہی بھرٹے ہی بھرٹے ہے پھٹے شلو ہے ڈمیل جارید ب کو باتانا م شخص Adan кур عزتر ڈجوئی نہیں آ tuv��고 قبطہ توقع سلامی بتاؤ مبانور واکتر سلام واکتر ch関 و دا مجرم مجرم میں بہت پریشان ہوں میں تو خود بڑی پریشان ہوں پورا تین کلو میں نے مٹن ڈالا سا بریانی میں ایک بوٹ ٹی وی نہیں لگی ارے کہاں گئیں یہ بوٹیاں مجرم آپ کو بوٹیوں کی پڑی ہے ہمارے گھر میں کرمینل ہے مجرم 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 تو یہ بھی ہیں میں محمود ہوں ممتاز تو ممتاز کون ہے اب؟ ایلا اٹھا لے اٹھا لے مجھے نہیں اس عورت کو مستقیم میں نے اپنا خون پی جانا ہے ماں جی اللہ کا واسطہ مجھے کچھ سوچنے کا موقع تو دے بس کر دیں نہیں نبی تم کچھ نہ سوچنا جب بھی تم کچھ سوچتے ہو نا ہم کسی نہ کسی مصیبت میں پس جاتے ہیں اس بار میں سوچوں گی موسیقی موسیقی ہیلو بیگ ساب اب ایک امرجنسی ہے آپ فران آجایی پلیز میں آپ کو ایڈرے سینٹ کر رہی ہوں اوکے خدا حافظ جانو یہ کیا کیا یار تم نے پولیس کو بولا لیا یار وہ شرافت باگی کو پتا جلے گا وہ تو ہماری بوٹیے بوٹیے کر دے گا کچھ نہیں ہوگا نبیل اب پولیس ہی اس کرمینل سے نپٹے گی آہا آہ آہ... آہ آہ یارمے موسا تم بیرسط ہوبیا بھی گاڑی میں اور تم لوگوں نے پیسے گایا آہ یا آہ! باقرار! بھئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا وہ شاید میں گولیاں ڈالا بھول گیا ہوں اس میں پکڑو اس بیک کو چال ادار پڑاؤ آہ بھئی کس نے بلایا ایسے جواب دو ہے بھائی 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 محمود صاحب نے محمود صاحب نے کیوں جون مول رہے ہو نبیر اس کی بیوی نے فون کیا تھا ہاں یہ ہے دردانہ کی بچی ڈال ڈال کچھی اس نے فون کیا تھا ہاں میں نے بلایا تھا پولیس کو تینک یو تینک یو ہاں ہم پچھلے ایک مہینے سے اسپیٹر کو کڈنیپ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے بڑا پیسہ بنایا اس نے رشوت دے لے کے اب اس کے گھر والوں کو ہم فون کر کے دو کروڑ پیامگوائیں گے اور لڑگی تمہیں بھی حصہ دیں گے کیا جانو مجھے تم پہ ناز ہے I love you شہرپ نبی موسیقی